بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دہشتگردوں کو نکیل ڈالنے کے لیے سیول اور ملٹری قیادت دونوں نے کومنگ آپریشن کا آغاز کیا کومنگ آپریشن کے اندر اس کے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ بورڈر دو جگہ سے بند کیا گیا مکمل سیل کر دیا گیا تورخم اور ایک اور بورڈر کو بند کیا گیا اس کے علاوہ ہائی کمیشنر آف افغانستان جو پاکستان میں ہیں ان کو ایک لسٹ تھمائی گئی وہ لسٹ یہ تھی کہ یہ دہشتگرد ہیں جو افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے ہم سے دو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے ہم افغانستان سے دو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے امن و امان کے لیے آلہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں طالبان سے امریکہ کی اور آپ کی باتچیت کرانے کی کوشش کراتے ہیں اور آپ جو ہیں یہاں سے دہشتگرد بھیج رہے ہیں تو ایسے میں ایک نیا آپریشن سٹارٹ ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کر میرے ساتھ موجود ہے خاور گھومت صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے خاور صاحب آپ شو میں کیا ایڈیشن کر رہے ہیں آج کل کے شو کے بعد ہم واپس روٹین کی طرف آ رہے ہیں میرے پاس تین سٹوریز ہیں پہلی سٹوری میں ہم بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف جو کہ بدستور انتظامی مشکلات کا شکار ہے وہ وجوہات بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف بے شک ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی امرش ہو گئی ہے لیکن جو وہاں پہ انتظامات ہونی چاہیے اورگنیزیشنل کے پارٹی کا وہ کوئی اتنا کیا کہتے ہیں اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ کل کو پاکستان مسلم لیگ نون یا ک مقابلہ کرسے کے الیکشن کے اندر اس کے ساتھ دو سٹوریز ہیں وہ مورا لیس ایک ہی نیچر کی ہیں ہم بفاقی سطح پہ بات کریں گے کہ یہاں پہ افسر شاہی کے اندر کیا پیکنڈ چوز ہو رہی ہے کن لوگ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کن لوگ کو ڈیموٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح کی بددلی پھیلی ہوئی ہے بیروکیسی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو کراچی بھی لے کے جائیں گے وہاں پہ بھی چیف منسٹر صاحب اپنے من پسند لوگوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو نیچے لے کے جا رہے ہیں اپنی پرموٹ کیسی کے اندر جس کے ساتھ کراچی کے اندر حصل ہے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو وہاں پہ پرموٹ کیا ہے اس بارے میں اپنے ناظرین کو تھوڑی سی ٹھیک ہے سہیل صاحب آپ کیا ایڈیشن کریں گے نیکہ جہاں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے نام کے پر جو رہوہ مالی سال کے ساتھ ماہ کے دوران چار سو ستائیس ارہ روپے جاری کی ہیں مگر گوادر صحت جنوبی پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ پند بجلی کے اربو روپے کے منصوبے تھے پیسے مختص سے لیکن ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ کراکی انڈسٹریل ایڈیا کی سنتوں کا فضلہ اور زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں پھینکے جانے سے کیا تباہ کاری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایف بی آر نے ملک بھر کے اندر منی لانڈرنگ کی خلاف کاروائییں تیز کر دی ہیں اور ایک کمپنی کی اکیس لاپ ڈالر کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے ٹھیک ہے چلیے اپنے شوک کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹاپ سٹوری کی طرف جاتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ اب ملٹری اور سیوپ قیادت پاکستان میں دہشتگردی کی ندائی لہر کے خلاف کیا کرے گی ایسے میں دی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ٹویٹ آتا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں افغانستان ایمبیسی افیشلز کالڈ ان جی ایچیو گیون لسٹ اف سیونٹی سکس ٹیررس ہائیڈنگ ان افغانستان یعنی چہہتر ٹیررس چہہتر دہشتگردوں کی لسٹ تھمائی گئی خاور صاحب یہ لسٹ ہم نے تھما دی ہے افغانستان کی کوپریشن ہم لوگوں پہلے بھی نہیں ملتی تھی اب ملنے کے کتنی امید ہے اور یہ بورڈر بند کر دینا یہ سلوشن ہے آپ کے خیال میں بورڈر مینجمنٹ کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سیل کر دیا جائے انیکہ آپ نے شروع میں صحیح کہا کہ ہماری ملٹری اور سیول قیادت ایک بار پھر جاگ گئی ہے لیکن ان کو جگانے کے لیے بیس بچیوں نے بچیوں سمیت اسی لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے لیٹس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک اسی سے زیادہ لوگوں کی جانیں سیون شریف جو وہاں پہ حادثہ ہوا ہے اتنا بڑی ٹیررسٹ ایکٹیفٹی لیے اس میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں یہ جو سیونٹی سکس ٹیررسٹ ہیں یہ میرے حال میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک نہیں کئی دفعہ ہم افغان گورنمنٹ کو یہ ان لوگوں کے نام دے چکے ہیں اور ان سے امید کی جہاں ان سے کوپریشن مانگا ہے پھر افغان گورنمنٹ سے کہ وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے اور افغانستان کے اندر جو نیٹر فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستانی ملٹی لیڈرشپ ریگلر کانٹیکٹ میں رہتی ہے لیکن کوئی خاطر ہاؤس پہ ڈیولمنٹ آج تک نہیں ہوئی اور رات جو لیٹس اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ افغان بورڈر کے اوپر اکسن آرمی نے کچھ سیلیکٹڈ ٹارگٹس کے اوپر کاروائی کی ہے جو جماعت الاحرار ہے جس نے یہ کلیم کیا تھا یہ سیون شریف والا واقعہ وہاں پہ باومنگ کرنے کا ان کے حلاف کچھ واقعہ وہاں پہ ٹارگٹ آپریشن ہوا ہے جب ہمارا کل شو چل رہا تھا اسی ٹائم پہ کراچی میں آپریشن چل رہا تھا تب تک سترہ جو ٹارگٹ کیے تھے اب تک سو سے زیادہ کی وگر آتی اچھا اب اس پہ جو سوال جو ہم عوام پوچھ رہے ہیں اور ہم بھی اپنے اس پروگرام کے توسط سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنی جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے ہماری ملٹی لیڈرشپ سے تمام سے کہ ہم کیوں ایسے واقعات کا انتظار کرتے ہیں یہ ایکشن یہ فیصلے کرنے کے لیے کیا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنیزیشن اپلانستان میں ہیں اور وہ کسی بھی وقت جب ان کو موقع ملے گا وہ ٹارگٹ کریں گے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر تباہی پھلانے کی پوری کوشش کریں گے اور جو ہی انہیں موقع ملا انہوں نے کیا اب جو بات سوہیل ہم بات کر رہے ہیں کومنگ آپریشن کی پاکستان کے طولوں عرض کے اندر کیا یہ پہلے علم نہیں تھا ہمیں کہ ہمیں یہ کومنگ آپریشن کرنے ہیں پہلے بھی کومنگ آپریشن ہو سکتا ہے خابر صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے جب ٹیرررسٹ ایکٹیوٹی ہوئی تھی تو کومنگ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا دیکھے کومنگ آپریشن اب پچھلے سیون شریف واقعے کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں جس لیول پہ کومنگ آپریشن ہوئے ہیں جس لیول پہ ٹیررسٹ کو پکڑا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے وہ لیول اس سے پہلے نہیں تھا وہ جو ایک سیریسنس میں یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے نہیں تھا ان ٹیررسٹ آرگنیزیشن کے خلاف لڑنے کے لیے ہماری حکومت میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کی لیکن اس کا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اب جو نظر آ رہا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے اور اگین میں وہی کہوں کہ ہم ایسے واقعات کا انتظار کیوں کرتے ہیں جس لیول پہ کل سیننٹ کے اندر ہمارے وزیر صاحب جو سٹیٹ منسٹر انٹیئر ہیں بلیگو رحمان صاحب انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ جی پنجاب کے اندر تیرہ ہزار مدارس ہیں اور ہم نے ان کے جو فیزیکل ہے پریزنس کا ہمیں پتہ چلا لیا ہے اتنا سا جواب ہے کہ ان کی آپ نے پتہ چلایا کہ کون کون سے مدارس سے ٹیررس ایکٹیوٹی میں انوال ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر سناولہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رانان سناولہ صاحب کہ ہمیں رینجرز کی بلکل ضرورت نہیں ہے پنجاب کے اندر ویسے حالات نہیں ہیں جو باقی صوبے میں ہیں لہذا یہاں پہ ایسے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی تو خبر یہ آ رہی تھی سوہیل صاحب کہ ساؤت پنجاب کے اندر بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ابھی یہ سہون شریف کے واقعے کے بعد کا لی ایک اڑتی اڑتی خبر یہ آئی کہ پنجاب کے ساؤت کے علاقے کے اندر پروپر ایکشن ہوگا اور یہاں جو ٹیررسٹ ہیونز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا لیکن بلکل آپریشن ہوگا اور اب اس سلسلے کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں جنوبی پنجاب میں بھی اور باقی شہروں سے بھی ہم اطلاعات ملی ہیں سرچ اپریشن جاری ہیں مختلف جگہوں کے اوپر سخت چیک ان بیلنس رکھا جارہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو گھمن صاحب نے بات کی کہ اسی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد ہمیں ایکشن کیوں لینا پڑا ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا دیکھئے جب ای پی ایس کا واقعہ پیش آیا تھا نیشنل ایکشن پلین بنا تھا اس کے اندر تمام اداروں کا مختلف قانون نافذ کرنے اداروں کا سب کا اپنا ایک رول تھا سب کے اپنے ایک ذمہ داری تھی جن اداروں کے ذمہ جو رول تھا ملٹی کے ہم بات کروں نے اپنے رول پلے کیا جو سیویلین گورنمنٹس کی جو ذمہ داری تھی نیشنل ایکشن پلین کے تحت وہ پوری نہ کی گئی مختلف مسئلتوں کی وجہ سے یا آپ ان کی توجہ ان کی دلچسپی کم تھی جو بھی وجوہات کہہ سکتے ہیں جس کی نتیجے میں یہ لہر دوبارہ پیدا ہوئی اب ملٹی اور جو سیویلین کی عادت ہے دوبارہ ایک پیچ کی اوپر ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک بات کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ ان دہشت گردوں خلاف نہ صرف بلک کے اندر بلکہ باورڈر سے باہر سے جہاں سے آپریٹ ہوتے تھے پہلی مرتبہ اپنی اگریسی پالیسی اپنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افانستان کے جو ملٹی لیڈرشپ تھی ان کو انفارم کرتے ہوئے جو کاروائی کی گئی یہ بہت بڑی کاروائی ہے اور یہ کاروائی ثبوت ان کو فراہم کرنے کے بعد کی گئی ہے تو اس کے ساتھ جب ہم بورڈر کے اوپر اتنا ایکشن کرنے جا رہے ہیں تو اب سیویل حکومت ہے انہیں ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ اب جو اس دہشت گردی کے نصور کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے کے لیے جو نیشن نیشن پلان کے تاہے جو اقدامات نہیں ہوئے تھے جو اب مزید کرنے کے ضرورت ہے اب ان سے پیچھ رہے نہیں ہٹنا چاہیے جب تک ہم اس روٹ کازز کو مکمل طور پر اکھار نہیں جائے اچھا کامر صاحب وہ ملٹری کوٹس وہ رینجرز آپریشن کراچی کے اندر رینجرز کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نانسانہ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت نہیں ہے پنجاب کے اندر حالکہ سارے پیٹ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ضرورت ہے ایکشن کرنے کی ان چیزوں کا کیا بنے گا جس کے اوپر ہم لوگوں کو اس رہے ایک پہ جدر ادھر ہوتا ہوا نظر آتا ہے انیکہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ میں شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم جاگے ہیں جو ابھی ہم جنجلہ ہٹ کا ہم نے وہ اظہار کر رہے ہیں کیا یہ کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن کی سٹیٹسمنس آن دا ریکڑ ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان صحیح سمت میں نہیں جا رہا یہ ایک فضول کام ہے اس کو بند کر دینا چاہیے افان صدیقی صاحب نے جب یہ ملٹی ریڈرشپ چینج ہوئی تھی ایک بیان دیا تھا ٹیلویئن پہ آ کے کہ ہمیں نیشنل ایکشنل پلان کو ریویو کرنا پڑے گا کہ یہ سمت میں جا رہا ہے ٹھیک نہیں جا رہا اس میں کچھ ہمیں ریویئن کرنے کی ضرورت ہے ملٹی گورٹس کا آپ کو کیوں یاد آیا کہ ان کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو رکھنا یا نہیں رکھنا آپ پہلے پری ایمٹ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو ملٹی گورٹس کیا اچھا کام نہیں کر رہی تھی برا کام کر رہی تھی تو ٹھیک ہتم ہونے تھے اگر اچھا کام کر رہی ہوتی تو آپ نے کیوں اس میں سارا ابھی بریک آئی ہوئی ہے اب وہ سارے جو کیسز چال رہے تھے رکھے واپس گئے پھر واپس آئیں گے میرا اتنا صرف میرا جو جو ایک سوال میں جو اس سارے سیون شریف ٹیجری کی بیک گرونڈ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ابھی جو ہم جاگے ہیں کیا ہم جاگتے رہیں گے یہ یہی ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے فالو اپ میں ہم بالکل ہماری جو سیول لیڈرشپ بھی کافی زیادہ وہ میڈیا پہ نظر آ رہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ملیڈرشپ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے جو ہم کو ڈریکشن دی جاتی ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی دیکھیں کنٹینیو اگر کر رہا ہوتا تو یہ پھر واقعات نہ ہوتے کیونکہ اب جس لیول کے واقعات دوبارہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی لیول پہ ہم نے کنٹینیو کرنا پڑے گا اس لئے کہ لہور کے ماروٹ پہ ہونے لے خود کا دھماکے جو سہولتکار تھا وہ لنڈا بزار کے اندر لہور میں ہی بیٹھ کے کام کر رہا تھا اس کے بھائی وہاں موجود تھے اب وزیراعی پنجاب کو بھی اس بات کا احساس ہوئے وہ سب اب لگتی ہے کمیٹیڈ ہے سیویلین لیڈرشپ بھی کہ نہیں اب کاروائی کریں گے ان کے سہولتکاروں کو ختم کرنے کے لئے آخری حد تک جائیں گے چونکہ لہور شہر کے اندر اب سہولتکار بیٹھے ہوئے تھے تو اب لگتا ہے کہ سیویلین لیڈرشپ پیچھے نہیں ہٹے گی اس معاملے میں صحیح ہے کاروائی تو کرنی پڑے گی اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے دہشتگردی سے پاک کرنا ہے اور جس عظم کا ہم لوگوں نے اے پی ایس کے سانحے کے بعد اہد کیا تھا اس کو پورا کرنا ہے تو کاروائی تو کرنی پڑے گی سیویل لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے اگلے ٹاپک پر چلیں گے اور اگلا ٹاپک سیویل لیڈرشپ کے بارے میں تحریک انصاف تحریک انصاف کی اندرونی معاملات کچھ صحیح نہیں چل رہے اور ایسے میں اندرونی معاملات کی بات کریں تو اندرونی معاملات کو حل کرنے سے زیادہ تحریک انصاف کورٹس میں نظر آتی ہے ساری کا عادت ازران ذاتی ہے خابر صاحب کیا چل رہے تحریک انصاف میں دوسری بڑی جماعت ابرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اندرونی معاملات میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اندرونی ان کے معاملات صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے لیکن میں تو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا اپنے ناظرین کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں میں تو اب یہ بھی میرے ذن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر کل کلان کو سپریم کورٹ پرائمیسٹر نواز شریف صاحب کے اگینس فیصلہ دے بھی دیتا ہے پینامہ کیس کے حوالے سے تو کیا پاکستان طریقہ انصاف کی تیاری اس لیول کی ہے کہ اگر الیکشن آ جاتے تو الیکشن جیسکیں آپ اس کی بات ہے جو میرا اس پہ خیال ہے جو میرا نالیسز ہے ان کو انتظامی قسم کی سخت قسم کی مشکلات ہیں کس قسم کی انتظامی ہو اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مشکلات یہ ہیں کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں تو اس کو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناتے آپ کا جو ارگنیزیشنل سٹرکچر ہے سینٹر لیول پہ پروینشنل لیول پہ دیویجن لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ یونین کونسل لیول پہ لوگوں کے ساتھ رابط رکھنا پڑتا ہے رابطے رکھنے پڑتے ہیں وہ آپ کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ نہیں آپ یہ فیل کر رہے گا ان کو سائلن کر دیے گیا ابھی دیکھیں سپریم کورٹ میں چلیں خان صاحب تو ایک پٹیشنر ہے ان کا آنا بنتا ہے کوئی ایک آدھ اور سینئر لیڈر بھی آ جائیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف باجماعت اپنے لیڈر کی موجودگی کے اندر وہاں پہ ہوتے ہیں عمران حان صاحب ہوتے ہیں شاموت کریشی صاحب آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب آتے ہیں جو پی ٹی ای لیڈر وہ آپ ان کو کورٹ کے اندر دیکھیں گے سوال سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے سارے کے سارے آپ نے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھتی ہیں جس کا نام پنامہ کیس ہے مان لیا آپ پنامہ کیس دید جاتے ہیں مان لیا معاشر صاحب کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ الیکشن لڑیں یا آپ ڈس کالفی ہو گئے ہیں کوئی نیا اپنا لیڈر لے کے آئیں وہ دوبارہ اپنا ہم پورے ساؤس پنجاب کے اندر انتظامی لحاظ سے کچھ نظر نہیں آتا سندھ کو نگلیٹ کر کے بیٹھے ہیں کراچی کو نگلیٹ کر کے بیٹھے ہیں وجوہات کیا ہے کہ پی ٹی ای اس معاملے کے اوپر کوئی فوکس نہیں کر پا رہی آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مرسی سیاست ہے اس کا ایک روش تو رہی ہے تو بہت سارے جو ہماری جو ٹریشنل پولٹیکل پارٹیز کے پولٹیشنز ہیں اگر آپ پارٹی لیڈر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں جس کوشش میں وہ لگے ہیں ان کے ساتھ آپ شانہ بشانہ ہیں تو کل کلام کو آپ کی بات مانی جائے گی مرسی سیاست کی تو اگنس جاتے ہیں امران خلال صاحب کہتے ہیں مرسی سیاست نہیں کرنی انیکہ دیکھیں مرسی سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو اپنے بچوں کو سیاست کی تو وہی مرسی سیاست ہے مرسی سیاست یہ بھی ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی دمouکریسی نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی فیصلہ پہلگتا ہے پی ٹی میں مالکرسی سیح سے چل رہی ہے کوئی دمouکریسی نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں چل رہی ہے میں کہہ رہا کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے اندر دماؤکریسی ہے لیکن جس طرح سے وہ پارٹی رن کی جا رہی ہے ایڈ دہ مومنٹ وہ کوئی میرے رہے ہیں میں قابل ستائش نہیں ہے وہ کوئی اس لیول کی ڈسیئن میکنگ نہیں پاکستان تحریک انصاف میں نظر آ رہی ہے وہ جس طرح دوبارہ انہوں نے کور کمیٹی اننونس کر دیا ہے دوبارہ انہوں نے اپنی ایک سی سی اپنی اننونس کر دیا ہے دموکراتک پریکٹسس تو صرف جماعت اسلامی میں نظر آتی ہے اس کے علاوہ پی ای میں لینڈ کو دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے پیٹی آئے کو دیکھ لیجئے ووٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا خابر صاحب اگر اتضابی امور کی آپ بات کر رہے ہیں اور دموکراتک وے کی بات کر رہے ہیں اپنی لیڈر کو چننے کی تو پھر تو صرف وہی نظر آتا ہے نہیں نہیں ویدن پارٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر جمہوریت ہوتی ہے میں آپ کو بہت بات بتانے کی یہی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف نے مقابلہ کرنا ہے پاکستان مسلمنی نون کا پنجاب کے اندر پاکستان کی سیاست پنجاب سپیسیفک ہے جس پارٹی نے پنجاب کے اندر 183 سیٹس میں سے زیادہ سیٹیں لے دیں وہ گورمنٹ بنائے گا تو پنجاب کے اندر کیا آپ اس لیول کا آپ کی اورنیزیشن ہے کیا آپ پاکستان مسلمنی نون کو تف ٹائم دے سکیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کافی سخت قسم کی مشکلات دیکھنا پڑیں گی اگر اسی طرح سارے کا سارا فوکس ان کا وہاں پہ سپریم کورٹ میں رہا پاناما کیس پہ رہا اچھی بات ہے ایک ایشو کو ہائی لیٹ کیا ہے کرپشن کے ایشو کو اور یہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے پاناما کیس کو اس لیول پہ لے کے آئے ہے جو کہ شاید وہ اگر کوشش کرتے ہیں نہ آسا جس مسئلہ کا نشان دہی کی ہے گھومان صاحب نے لگتا یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد ہے ایک انہیں پتا ہے کہ جب وہ پاناما کیس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے آنے کے بعد جب وہ ایک مومنٹم ڈیولپ کرنا چاہیں گے ان کے فالور جتنے زیادہ ہیں جس علاقے میں خود جائیں وہ مومنٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں مجھے رکھتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں پر سب سے زیادہ اعتماد کر لیں میں میں اس کا آپ کو جواب سوئل یہ دوں گا دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر بھی پاکستان طریقہ انصاف کا مومنٹم بڑا زبردست تھا ٹھیک ہے اور لوگ ان کو ووٹ بھی دینے کے لیے آئے تھے اور دینا چاہتے تھے ہوا یہ کہ ان دا الیکشن دے یا اور الیکشن سے ایک دے دن ایک دو دن پہلے یا بعد میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاست کا ایک اپنا طریقہ کھا رہا ہے الیکشن دے میں الیکشن والے دن کے اگر آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں لڑا تو آپ کی جتنی مرضی پاپولارٹی ہو جتنے مرضی ووٹرز آپ کے ساتھ ہوں جتنے مرضی آپ نے بڑے بڑے جلسے کی ہیں آپ کا وہ جو ریزلٹ جو کارڈ ہے نا آپ کا وہ ریزلٹ ٹیلی میں آپ کا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لہذا خان صاحب کو اس سیز میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ ٹائم دینا چاہیے آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے پورے اعتماد ہے امران خان صاحب یہ پورے اعتمادی کہیں الٹی تو نہیں پڑ جائے گی امران خان صاحب پر ایک لیمٹ تک اعتماد ہونا بہت اچھی بات ہے اس لیمٹ سے زیادہ اوور کانفیڈنس میں آ جاتا ہے نیکہ دیکھیں اب امران خان صاحب کے سامنے کو اب وہ نئے کھلاڑے تو ہیں نا اس میدان کے اندر انہوں نے اب جو دو ہزار تیرہ کلیکشن کے بعد بہت سے چیزیں انہوں نے لرن کی ہیں اف خورس جو آئندہ کلیکشن ہے ان کے مائنڈ کے در یقیناً ایک سٹریٹی ہوگی اور جن لوپ ہولز کی ہے جن ایشیوز کو ہم ہائیلائٹ کر رہے ہیں کہ انتظامی لحاظ سے وہاں پر جس طریقے کی بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں مختلف ایریاز نگلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب کے مائنڈ کے اندر کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا انہوں نے کوئی سٹریٹی وال کی ہوگی اس وقت ان کا فوکس تو سارا یہ اسی کے اوپر ہے کہ پنامہ کیس کے اوپر بھرپور ایکشن کیا جائے اس کے اوپر قوم کو فوکس رکھا جائے نظریں اس طرف جمعی رہیں لیکن آف کورس ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اگر امران خان صاحب کی سٹریٹی پرویل کر گئی تو ان کے اس کے نتائج ملیں گے اور اگر وہ سٹریٹی باؤنس بیٹھ کر گئے تو آف کورس اس کے بڑے ایڈورس ایفیکٹ بھی ہوں گے انگر الیکشن سویل ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ گورنمنٹ جب آپ کی بنتی ہے تو وہ نیشنل ساملی کے اندر سیٹوں کی بنیاد پر بنتی ہے آپ کی پپولارٹی کے بیس پر نہیں بنتی ہے اور سیٹے جیتنے کے لیے آپ کو گراسٹوٹ لیول پر اپنی پارٹی کو ارگنائز کرنا پڑے گا ہم زمینی حقائق بیان کر رہے ہیں مشورہ دینا ہمارا کام نہیں ہے یہ تحریکی انصاف کو دیکھنا پڑے گا یہ ایک سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اور اگر اس کے اندر اس طرح کی انتظامی مسئلے آ رہے ہیں تو پھر آنے والے الیکشن کے اندر اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے اس لیے تمام جماعتوں کو اپنے گروانوں میں جھانکنا ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور اگلا ٹاپک یہ ہے کہ جنوبی پنجاب ہمیشہ سے یہ کہتا آیا کہ ہمیں بہت سارے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں ایسے میں کچھ دورہ میار نظر آ رہے ہیں سحیل صاحب کس دورے میار کی بات کر رہے ہیں صحت اور پندجلی منصوبوں کے شعبے میں نیکہ وزارت منصوبہ بندے کی سرکاری دستاویز کے مطابق جو ہمارے روامالی سال کا جو پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام ہوتا ہے جو بجٹ کے اندر منظور ہوتا ہے اس کے لیے آٹھ سو ارب روپے مختص ہیں سات ماہ گزر چکے ہیں اور وزارت منصوبہ بندی وزارت خزانہ کی ہدایت کے اوپر مختلف منصوبوں کے لیے چار سو ستائیس ارب روپے جاری کر چکی ہے ان دستاویز کو جب میں نے پڑھا سات ماہ گزر چکے ہیں اور یہ سن کر پڑھنے کے بعد میں اتنا پریشان ہوا کہ یہ کس طریقے سے آپ فنڈز فنڈز کے اجراک کر رہے ہیں تمام منصوبوں کے لیے ہر منصوبے کا اس دستاویز کے اندر جو رقم آپ الوکیٹ کرتے ہیں وہ اس کی اماؤنٹ فکس ہے کہ آپ نے اس منصوبے کے لیے اتنی رقم کرنی ہے لیکن وہ کیا رہے جو حکومت کے اپنے پرولٹی کے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کا انحصار ہوگا اس کے لیے دھڑو دھڑ پیسے جارے کی ہیں یہی نہیں وہ پیسے جو بارہ ماہ میں جاری ہونے تھے وہ پانچ ماہ میں سارے پیسے جاری کیا جا چکے ہیں فور ایجیمپل ایل این جی کی دو پاور پلانٹس لگ رہے ہیں پنجاب کے اندر ساٹھ ارب روپے ایک سال میں ان کے لیے مختص سے پانچ ماہ پہلے ابتدائی پانچ ماہ کے اندر پورے ساٹھ ارب روپے ان کے لیے جاری کر دی گئے اور دوسری سائٹ کے اوپر گوادر کے منصوبے تھے اس کے اندر تین منصوبے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام میں تھے ان کے لیے رقم مختص تھی ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اسی طرح ملتان کے نشتر ہسپتال میں جو اب کینسر ٹریٹمنٹ کا سیکشن ہے اس کے گریڈیشن کے لیے دس کروڑ روپے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت مختص کیا گئے ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا دس فوری دو ہزار ستنہ تک اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں چھوٹے اور بڑے سمال ڈیم جیسے جن کے تعداد سو تھی ان کے لیے بھی پندرہ کروڑ روپے مختص کیا گیا تھا ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا دیامیر بھاشا ڈیم چھوٹے پند بجلی منصوبوں کے لیے تینتیس ارب روپے مختص کیے گئے پلین پورا بنا سب کچھ پرول ہوئی ہیں روپے پیسے رقم کتنی جاری ہوئی ہے ایک پائی جاری نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے منصوبے پاور پلانٹس لگائے جارے ہیں چونکہ آپ دکھائیں گے کہ یہ پاور پلانٹ لگا ہوا اتنی جنریشن ہم نے تیار کر لیے جس سسٹم نے اس کو ترسیل کرنا ہے سارفین تک پہنچانا ہے وہ بھی تینتیس سے چالیس منصوبے تھے ان کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے گئے ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اس کے ساتھ پیمز کے اندر پیمز کے دو شعبیں جس میں نیرو سائنسیز ہے ایک سو پچانیویں ملین اس کے لیے مختص کیے گئے ایک روپے جاری نہیں کیا گیا اسی طرح پیمز کے اندر نون ریڈیشن اینڈ سٹوپی ڈاگنوسٹک سرویس تھی دس کروڑ روپے مختص کیا گیا ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا سہیل صاحب یہ جاری نہ کرنا مختص کر دینا جاری نہ کرنا یہ مختص کیا ہوئے پیسے کدھر جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں لیپس ہو جاتے ہیں یا اگر ادھر چلے جاتے ہیں کرپشن میں یہ ابھی لیپس نہیں ہوئے چونکہ بارہ ماہ کے آپ نے روہ مالی سال کے لیے مختص کی آٹھ سو ارب روپے ساٹھ فیصد آپ نے رقم جاری کر دیئے یہ پیسے ابھی لیپس نہیں ہوئے دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح دو روز پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو مالی خسارہ ہے وہ آٹھ سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے وزارت خزانہ بورنگ کر رہی ہے نئے نوڈ چاپ رہی ہے ملکی بینکوں سے کرز لے رہی ہے بیرونی بینکوں سے کرز لے رہی ہے ایک تو اس کو مالی خسارے کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ اس مالی خسارے کو سلیکٹی ڈوکی بھی جاری کر رہے ہیں اور آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو پھر انصاف کا شفافیت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ تمام علاقوں کو تمام منصوبوں کو ایکلوٹریٹ کریں جروبی پنجاب کے منصوبوں کو ایکلوٹریٹ کرنا چاہیے گوادر کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر آپ پیسے جاری کر رہے ہیں جہاں کروڑوں روپے ہیں اس کے لیے بھی آپ جاری کریں پنجاب کو آپ نے فوکس رکھا ساٹھ ہر روپے دو منصوبوں کے تھے پانچ ماں میں جاری کر دیا چونکہ آئندہ الیکشن کو آپ کو فوکس کر رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر آپ نے وہاں دکھانا ہے کچھ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے لیکن اس سٹیڈجی کے نتیجے میں اوہرال ملک بھر کے اندر آپ کے تمام منصوبے اور آپ کا ایکانومی کا جو انفرسٹرکچر ہے اور عوان وہ متاثر ہو رہے ہیں آپ کی سٹیڈجی کی وجہ سے یہ جو نیگا نے سوال کیا ہے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں نیگا ہوتا ہے یہ یہ ہے کہ اس کو دس اس کال دا جینا فگر فجنگ جب آپ بجٹ اننونس کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے سوشل ویل فیر سیکٹر کے لیے سوشل ڈیویلمنٹ سیکٹر کا دیکھیں ہم نے کتنے پیسے رکھے آپ اس ٹائم بڑے بڑے آپ پریس کانفرنس ہوں گی بجٹ کے بعد آپ کو بتا ہے نیکس دے فالور پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں آپ یہ ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے صحت کے لیے اتنے پیسے رکھے ایڈیوکیشن کے اتنے پیسے رکھے ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہماری گورنمنٹ تو ہمارے لیے بہت زیادہ اچھے پلان لے کے آ رہی ہے ایونچلی ایڈ دینڈ اف ڈے کچھ نہیں ہوتا اچھا جب یہ اپوزشن میں تھے پاکستان مسلم لیگ نون مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کتاب انہوں نے ایک پروپوزل پیش کی تھی انوشی رحمان صاحبہ نے کہ جب بھی بجٹ کی پریزنٹیشن ہونی ہوتی تو اس سے پہلے تین چار مہینے پہلے جو کنسرن سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ساری کے ساری جو آپ نے پیسے لگائے ہیں جتنے لگے ہیں جتنے آینے والے بجٹ میں آپ نے لگانے ہیں وہ ساری وہاں پہ ڈسکشن ہو وہاں سے ریکمینڈیشن لے کے اور نیا بجٹ بنے وہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی جو آپ بات کر رہے ہیں سہیل یہ شفافیت کسی بھی جمہوریت کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے عوام کا پیسے ہے نا عوام کا پیسے نہیں لگاتی یہ کہیں پہ جا کے پیتے کارتے ہیں یا اپنے وہ نیم پلیئر سے لگا لیتے ہیں یہ اپنی جیب سے نہیں لگاتے اپنی جیب سے کہیں تو ضرور وہاں پہ لگا ہے چلو یہ بھی لگا لیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو ایک ایک جو کام کرنے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے جو آپ بات کر رہے ہیں جو وہ آپ سارے کا سارا ان کا جو نظر ہے وہ اسی پہ ہے کہ وہ جو آپ نے بجلی کے منصوبے آپ کو پتا ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں وہ کہیں پکڑ میں نہیں آ رہے اگر بجلی اگر نہیں پوری کرتے اگلے سال تک تو وہ جو ایک بڑا انہوں نعرہ لگایا وہ ان کے ہاتھ پہر پھولے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی سرپرائزنگ میرے لیے تو نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہاں سے پیسے نکال کے سارے کے سارے پیسے جو ہے نا وہ الیکٹرسی ڈی جنریشن کی طرف لے کے جائیں گے نکہ آخری کومنٹ کرنا جائے یہ جو سٹیڈی اپنائی ہوئی افاقی حکومت نے یہ خیبر پختونخوا یہ بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس سٹیڈی کی طرح آپ کو اکلی ٹریٹ کرنا چاہیے جن صوبوں کے لیے کروڑوں روپے کے جو منصوبے تھے ایک روپے نہیں جاری کر رہے اور اب اپنے ان چیزوں کو آپ نے ٹارگٹ کی ہوئے اپنی بہتری کے لیے اپنے اپجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ آپ نے اربوں روپے اربوں پہ جاری کر رہے ہیں یہ پیسے جاری نہ کرنا اسپیشلی اگر گوادر کی بات کرنے تو گوادر تو آنے والا ایک نام ایک حب ہے پاکستان کا یہ آنے والا کراچی ہے جس کے بارے میں ابھی پیسے جاری نہیں کیے جارے کیا صرف اور صرف ہماری ڈیولپمنٹ سٹراتیجی الیکشن سٹراتیجی پہ منحصر ہے کیا کبھی عوام کی ترقی پہ یہ چیز منحصر ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ سوال چھوڑے جارے ہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوڑے گی بریک پہ جانے سے پہلے وفا کی حکومت کی بات کر رہے تھے تو وزیراعظم صاحب کے پاس ایک لیٹر پڑا ہوا تھا ایک سگنیچر کرنے تھے دست اویز پہ انہوں نے اور وہ تھا ترقیوں کے حوالے سے خاور صاحب ہم نے چار پانچ تفہہ اس بارے میں بات کی تھی کیا وانا ہوں ان افسروں کا جن کی ترقیوں کے لیے وزیراعظم صاحب کی دفتر میں پڑے ہوئے تھے سگنیچر کرنا تھا نیگا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں سگنیچر کا سگنیچر ابھی تک نہیں ہوئے فائنل نوٹیفیکیشن ابھی تک issue نہیں ہوا لیکن اپنے اس پروگرام کے تبسل سے آپ کو ایک خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ تحمینا جنجوہ صاحبہ کو فورن سیکٹری اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ان کی نوٹیفیکیشن ہوگی ہے فورن آفیس کے سینئر آفیسر جو ان سے سینئر ہیں عبدالباصل صاحب جو پاکستان میں ہائی کمیشن ہے انڈیا کے میں انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ سوبر سیٹ ہو گئے ہیں وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ میں فورن سیکٹری بنوں گا کسی بھی آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس شعبے میں انہوں نے ساری زندگی سرف کی ہے تو اگر انہوں نے آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ کی ایسی آرز آؤٹسٹیننگ رہی ہیں آپ کا پروفیشنل ٹریک ریکڈ زبردست رہے تو آپ کی یہ خواہش میرے حال قدرت یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو لیڈ کریں اس دپارٹمنٹ کو کیونکہ ان کو لیڈ نہیں کرنے دیا اور ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے اور انہوں نے سوچا یہ کہ میں بائزت طریقے سے ریزائن کر کے مسائل پہ ہو جاؤں بجائے اس کے کہ میں اپنے جونئر کو اکاؤنٹیبل ہوں اور اپنے ریٹائرمنٹ کا ویٹ نہیں کر رہے ریزگنیشن کی طرف جن دوستوں سے مشورہ کیا ہے یہ تو میں آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں اور آپ دیکھنا جانے والا چند دنوں میں وہ کیا اس کے فیصلہ لینے جا رہے ہیں آپ نے جو سوال کیا کہ وہ جو لسٹ ہے اس کا کیا بنا دسمبر کے وزد کے اندر سینٹر سیلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے ساڑے چار سو پانچ سو آفیسر کی جو پرموشن ہے انیس سے بیس اور بیس سے اکیس میں گریڈ کے اندر آپ کو بتا ہے بورڈ نے تین چار دن صبح دوپیر شام میٹنگ کی ریکمینڈیشن ہوئی اور ریکمینڈیشن کر کے فائنل جو ہے پرائمسٹر آفیس کو چلی جائے وہاں سے فائنل بیٹ ہو کے آنی تھی فالو اپ پروگر میں میں نے ایک سٹوڑی بتائی تھی کہ ان میں سے کچھ ایسے آفیسر جو کہ وہ پسند نہیں ہے گورمنٹ کو اور وہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہیں وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کا ریکارڈ ایسا ہے اپنے رپارٹمنٹ کے اندر کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پروفیرشن لائن لیتے ہیں لہٰذا ان کو سائلنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب لیٹس اطلاعات میرے پاس یہ ہے کہ اسی کے قریب ایسے آفیسر ہیں جن کو بورڈ نے ریکمنٹ کیا ہے پرموشن کے لیے لیکن وہاں سے پرائم سر آفیس سے ان کے گیس ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ آپزرویشن لگ گئی ہیں کچھ نے کہا جی ان کو ان کو انٹیلیجنس ان کی اچھی نہیں ہے کچھ نے کہا جی ان کی اچھی نہیں ہے کچھ کے علاوہ ان کو کہا جی ان کے اندر پینڈنگ کیسے ہیں مختلے ہیلے بہانوں کے ساتھ ان کی پرموشن کو وہ پینڈ کر رہے ہیں اور سہیل اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے آفیسر کو کھڑے لائن لگایا جاتا ہے آنے وقت دو چار دنوں کے اندر یہ فائنل نوٹیفکیشن ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ ساری جو فیڈل بیرو کے سی ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب نوٹیفکیشن ایشو ہو ہاں اس کے ساتھ ساتھ انیس کے قریب آفیسرز کو گریڈ ٹونڈی ٹو کے اندر پرموشن کے لیے بھی ان کی بھی انہی کا بات ہو چکی ہے وہ بھی نوٹیفکیشن آنے والا ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو منسٹری سفر کر رہی ہے وہ ہے انفرمیشن ہماری فیوری انفرمیشن منسٹری ادھر منسٹر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ ادھر کوئی منسٹر کوئی نہیں ہے سیکٹری کوئی نہیں ہے اڈیشنل سیکٹری ہے وہاں پہ ایک سنے آج کل جوائنٹ سیکٹری صاحب وہ چلا رہے ہیں اور جی اے صاحب اپنی مرضی کے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی پرمیسٹر آفیس کے ساتھ اپنی لائن ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ حکم لیتے ہیں اور جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اگر کسی سرکاری افسر کے خلاف کرپشن کے چارجز انکواری یا انہیں کنوکٹ ہو گئے ہیں ان کے خلاف سے ان کی ترقی یا وزیراعظم کی طرف سے ترقی کو روکنا یا ان کے خلاف کوئی کاروائی کا بنتا ہے کیا لیکن رولز کے اندر کیا ایسی کوئی پرویجن موجود ہے کہ اگر ایسی افسرانج ان کا کیس سیلیکشن بورڈ اپروف کر دیو لیکن انٹرنلی آپ ایک انویسٹیگیٹیو ان سے متعلق تحقیقاتی اداروں سے رپورٹ حاصل کریں ان کا کنڈکٹ کیسا ہے ان کا رول کیا ہے کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو سالیڈ قسم کی تو کیا ایسا رولز کے اندر کوئی سی پرویجن ہے کہ ان کی ترقی کو روک لیا جائے سوہیل دیکھیں ایس چیف ایگزیکٹیف اپ دا کنٹری پرائیم سر کے پاس یہ یہ جو پاور ہے ہر وقت رہتی ہے جس افسر کو دل چاہے پرموڈ کریں جس کو چاہے ڈیموڈ کریں اس کو کرائیٹیریا نہیں کرائیٹیریا تو دیکھیں کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ سینٹر سیلیکشن بورڈ جس کے اندر سارے ٹاپ آفسرز ہوتے ہیں جس کو چیئر کرتے ہیں فیڈرل پبرک سرورس کمیشن کے چیئرمن نمید اکرم چیما صاحب اس میں آپ کے جو کیبنٹ سیکٹری اس کے اسٹیبنشمنٹ سیکٹری اور باقی پروینشل جو چیف سیکٹریز ہیں وہ اس بورڈ کے آہ کا حصہ ہوتے ہیں وہاں سے زیر حیصل وہ جو ہے نا وہ بیعث کے بعد جو ہے آفسرز کی ریکمنیشن ہوتی ہے فردہ پرموشن جب ایک بورڈ نے ریکمنڈ کر دیا تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ان کی جو ہے پرموشن آپ روک کے رکھیں پرائیم سر آفسر کے اندر ایک روٹین کا پروسرز دو چار دن ایک روٹین کا ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں آفسرز سینگنیچر ہوگے واپس آگے گا پھر مطلب ہے فاہد صاحب بھی کوئی کردار ادا کر رہے ہیں ابجیکشنز لگائے کیا سیلیکشن بورڈ کو سینٹر سیلیکشن بورڈ کو یہ معلوم نہیں تھا کیا ایک 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 موجود ہیں آہ انیکہ میں دوہزار پندرہ کے اندر بھی چھپمن ایسے آفسرز کو سائیڈلائن کیا گیا تھا جن کی ریکمنڈیشن سینٹر سیلیکشن بورڈ نے پرموشن کے لیے کی تھی لیکن ان کو فائنل نوٹفیکشن میں نہیں ڈالا گیا تھا ان کا نام ہاں سے نکال دیا گیا تھا وہ کیس ابھی بھی سپریم کورڈ کے اندر ہے وہ سپریم کورڈ کے اندر کیس چل رہا ہے اس میں بہت ایسے آفسرز بھی ہیں بچارے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں انفرمیشن آفسرز کی بات کرنا ہے انفرمیشن آفسرز کا یہ ہے کہ انفرمیشن آفسرز کے دو آفسرز تھے راو تحسین صاحب اور ایک شہراز لطیف صاحب ان کے امید کر رہے تھے کہ ان کے گریٹ ٹونی ٹو کے اندر پرموشن ہو جائے گی لیکن ان کا نام وہاں پہ نہیں لیا گیا اب چونکہ ان کا نام نہیں لیا گیا تو انفرمیشن منسٹری کے اندر آپ کو کہیں باہر سے کوئی فائنل سیکرٹری آئے گا اور چونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل اسلامباد کے میں ایک ہی نام کی شنید رہتی ہے فائنل بیورڈ کے سی کے اندر ہر طرف وہ ہے فواد فواد حسن فواد صاحب وہ ہے پرنسپل سیکرٹری دورا پرائم منسٹر ان کے بارے میں یہی ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں اس ملکے کہ ان کی مرضی کے بغیر نہ بیوروکیسی کے اندر نہ ہی پورے ملک کے اندر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تو یہ بس آپ سارے جو ہیں ساری کی ساری بیوروکیسی اور ساری کی ساری ملک کا انتظام جو ہے وہ انہی انہی کے جو ہے اس طرح تو اگلے ہفتے ہمیں ایک سوڑی لے کے آئیں گے منڈی ٹیوزڈے کو کہ ایک فیڈل سرورس ٹریبنل کا ایک ریٹن ججمنٹ ہے جس کی کلیر وائیولیشن کی ہوئی ہے یہ اس ٹائم پہ بات کریں گے وہ ہم سٹوڑی آپ کو بھی بتائیں گے سوہیل صاحب اس طرح تو ڈی موٹیویشن پھیلتی جائے گی وہ لوگ جنہوں نے آپ کا ادارہ چلانا ہے کوئی یا پھر آپ کے ملک کے ادارے اہم ادارے چلانے ان کے اندر ڈی موٹیویشن پھیل جائے تو پھر کام آگے کیسے چلے گا پہلے ہمیں ساری سیاسی خیادتو پانما کے کیس میں نظر آتی دیکھئے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تو کسی افسر کے خلاف کوئی چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے انٹرنل انکوری میں یا ایکسٹرنل کسی تحقیقاتی دارے میں اس کی آپ ترقی روکیے اس کے خلاف آپ انزباتی کاروائی بھی ضرور کیجئے لیکن صرف پسند ذاتی پسند اور اپنی اپنی سٹیٹیجی کے تحت ایسے افسران جتنے گمہ صاحب نے ان افسران کے بتایا جو کہ ترقی کے منتظر ہیں یقیناً اس کے اندر بہت سے افسران کمپیٹنٹ ہوں گے بہت سے افسران ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے کام کرنا چاہتے ہوں گے لیکن جب آپ ان کو اس طرح سے سکیوز کریں گے تو آلٹی میٹلی جب وہ کام جہاں بیٹھے ہوں گے جس پوزیشن کے اندر جب انہیں آگے موقع ملے گا وہ اس دل جمعی سے کام نہیں کریں گے جب وہ دل جمعی سے کام نہیں کریں گے متاثر کون ہوگا ملک اور عوام چونکہ سیول جو بیروکریسی ہے ملک پالیسی بناتی ہے پالیسی میکنگ کے اندر اہم کردار ہوتا ہے آپ ان کے اندر معیوسی پیدا کرنے جائے ان کی پرفارمنس متاثر ہوگی لہٰذا میری پر رہتے ہوئے کام ہونا چاہیے اس کے ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں جن افسران کے خلاف انکوائری ہو جاتی ہے ان کے خلاف بھی جب آپ کی پسند ناپسند کی بات ہوتی نا پیٹرولی مسنوات کا کرائسیس ہوا تھا دو ہزار چودہ کے اندر افسران کو سسپینڈ کیا گیا سیکٹی پیٹرولیم کو ام ڈی پی ایسو کو اور اس کے ساتھ دی جی آئل کو انکوائری ہوئی ذمہ داری فکس کی گئی لیکن اس کے بعد جو اس وقت کے سیکٹی پیٹرولیم تھے عابد سعید صاحب کیونکہ ان کے پلیٹیکل ان کے معموم ایمینے ہیں نواز شیف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں ان کا انکوائری میں اسٹیبلش تھا ذمہ داری فکس تھی ان کو بحال کر کے چیف سیکٹی خیبر پختون کا لگا دیا گیا میار یہ ہے اور جو چھوٹے افسران تھے جو ڈی جی آئل تھا بیجارہ اس کو سسپینڈ رکھا آئے تک اس کو سسپینڈ رہتے ہوئے ریٹائر ہو گیا ایم ڈی پی ایسٹو تھا وہ آئے تک عدالتوں میں دھکیے کھا رہے ہیں جو سیکٹی پیٹرولیم تھے جن کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر آپ کا دونہ میں آ رہی ہے تھا کہ آپ نے اس کو پرموٹ کر کے چیف سیکٹی خیبر پختون کا لگا دیا تو یہ ذاتی ناپسند کی بنیاد کے اوپر کام نہیں ہے چاہیے عوام اور ادارے متاثر ہوئے ہیں ایک کومنج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری بیروکیسی کی جس طرح پلیٹیسائیزیشن کر دی گئی ہے اس سے آپ کی جو سارے کے سارا جو گورننس میں جو ہیمریج آپ کو نظر آ رہا ہے ہر سطح پہ پلیٹیکل لیڈرشپ کا تو رول ہے ہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں اللہ کرے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر وہ بہتری آ جائے لیکن پاکستان میں سیمنٹیز اور ایٹیز کے دران جو ہمارے جو فیڈل سیکٹریز اور بیروکیٹس سے وہ بڑے مجھے جاتے تھے ان کے بارے میں بڑے پرنسیپل سٹینڈ لیا کرتے تھے بڑے لیجنڈری ہمارے ثابت ہوا کرتے تھے کوئی مطلب سٹینڈ لے لیا ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے رول کے مطابق کام کرنا ہے بک کے مطابق کام کرنا ہے لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جو فیڈل سیکٹریز سائیوان ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کنسرن منسل سے بتائیں کہ جی کس طرح کرنا ہے کس طرح کی اس میں سے کچھ چیزیں نکالنیاں بتائیں ہم کرنے کے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے خوات زنفہ صاحب نے یہ کلچر فروغ دے دیا ہے بیوروکریسی کے اندر جس نے انڈیپینڈڈوں کے کام کرنا ہوتا ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ میں آپ کے ترقیوں کی ڈوری ہے اس کے آگے آپ جی حضوری کریں گے اس کے کہے گے ہر بات پر عمل کریں گے تو آپ کو ترقیہ ملیں گی ورنہ آپ اس طرح پر اشکار رہیں گے یہ کلچر درست نہیں ہے یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر ایک بار شخصیت پرستی پنپتی ہے اور ملک میں پہلے ہی بہت شخصیت پرستی ہے اس کی اور ضرورت نہیں ہے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے شخصیات کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن منپسند کی بات کر رہے ہیں منپسند افراد کی بات کر رہے ہیں اور سٹینڈ لینے کی بات کرنا ہے تو اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور اگلا ٹاپک یہ ہے کہ منپسند افراد صرف پر صرف وفاق میں نہیں بلکہ صوبوں کے اندر بھی ترقی پاتے ہیں اور جو سٹینڈ لیتا ہے جیسے ایڈی خواجہ صاحب پھر ان کے ساتھ کیا ہوا معاملات سندھ کے اندر کیا چلے ان کو سائیڈ پر کر دیا گیا جبری رخصت پر بھیجا گیا واپس آئے ان کے بہت ساری آثورٹیز لے لی گئیں لیکن سندھ میں بھی یہی معاملات ہیں خواجہ صاحب ابھی لیٹسٹ کیا چل رہا ہے انیکہ یہ سندھ میں بھی جس طرح فیڈل بیوڈ کے سی اکھار بچھار چال رہی ہے سندھ میں اس سے زیادہ اکھار بچھار چال رہی ہے چونکہ سندھ ذرا سائیڈ پہ ہے تو اتنا نظر نہیں آ رہا وہ ہم آپ اپنے ناظرین کو بتائیں گے سیکرٹری مینند عبد الرشید سولنگی صاحب کو اپنے عوضے سے ہٹا کے وہاں پہ لے کے آیا گیا ہے سعید احمد عبان صاحب کو اس پوزیشن کے اوپر بات ہوئی ہے ہماری کچھ سورسز سے وہ وجہ یہ ہے کہ جو سولنگی صاحب تھے یہ قائم علی شاہ کے قریب تھے اور ان کے چہیتے سمجھے جایا کرتے تھے اب جو ہیں مراد علی شاہ صاحب وہ اپنی مرضی کے سیکرٹری کو لانا جا رہے ہیں تو یہ تبدیلی کر دی گئی ہے اچھا اس کے بعد تین آفسرز ہیں وہاں پہ نوید کامران بلوچ صاحب ہیں یہ ان کے حلاف چارجز ہیں وہاں پہ کچھ انکوائریز چل رہی ہیں لیکن یہ بھی چیپ منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے چہیتے ہیں تو نے کافی ان کے ساتھ پرسنل یاری دوستی ہے تو ان کو بھی کوئی اچھی پوزیشن کے لیے نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کوئی اچھی پوزیشن ان پہ لگایا جائے اچھا اچھا ساتھ میں ہیں فضلاللہ علی جو صاحب یہ زرداری صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کے لیے بھی کوئی پوزیشن رونی جا رہی ہے کوئی چارجز واجز تھے انکوائریز ان کے علاہ بھی چل رہی تھی وہ ساری سائیڈ لائن کر کے مراد علی شاہ صاحب اس کوشش میں کہ ان کو اچھی پوزیشن پہ لائے جائے اقبال دورانی صاحب قائم علی شاہ صاحب کے یہ داماد ہیں یہ بھی کچھ کیسز کے چکر میں بیک گراؤنڈ میں تھے ان کو بھی آنے والے دنوں کے اچھی پوزیشن دی جائے گی تو اس الیکشن کا سال ہے آئندہ بارہ چودہ مہینوں کے اندر یہ سارے آفسرز جو ہیں وہ اپنی ایسی پوزیشن پہ لگا جائیں گے تاکہ ان کے لیے ایسا کام جو حکومت کے لیے وہ کام کریں چیم مرسل صاحب کے لیے کام کریں تاکہ اگلے الیکشن میں ان کو آسانی پیدا ہو تو معاملات ہیڈل لیول پہ بھی اور پروینسل لیول پہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہاں سے آپ چلے جائیں پنجاب کے اندر پنجاب کے آپ کو پتہ نئے آرڈیننس کے دار ساری ساری پاور ڈیپٹی کمیشنر کو دے دی گئی ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایشو چل رہے ہیں تو بات یہی کرنے کی ہے ہم نے یہی جو فیکسن فکر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے تباس سے کہ سیاست سیاست سائیڈ پہ رہنی چاہیے ایک گورننس ملک کی سائیڈ پہ رہنی چاہیے بیروکریسی کو پلٹیسائز نہیں کرنا چاہیے صحیح لیکن سب سے زیادہ پلٹیسائز نہیں تو بیروکریسی ہے بیروکریسی کو پلٹیسائز کیے بغیر اپنے سیاسی مقاصد کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ پلٹیسائز کریں گے اور وہ جو بیروکریرس ہیں جن کو آپ انڈیو فیورز دیں گے جن کو نیچے سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر پرموٹ کریں گے اچھی ان کی من پسند پوزیشن دیں گے تو وہ پھر آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے وہ ان کے جو کنسنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فوکس کیوں کریں گے آپ ٹھیک اپنے پسند کے افسران کو آگے لائیے اپنے قریبی عزیزوں کو بھی آگے گر آپ لانا چاہتے ہیں لائیے آپ نے اپنے مقاصد حاصل کرنے آپ نے نہیں رکنا لیکن آپ یہاں اس معاملے پہ تو رک جائے کہ وہ افسران وہ لوگ جن کے خلاف کرپشن کی انکوارییں چل رہی ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہچھے جنہیں نے عوامی فلاح و عبود کے منصوبوں کے اندر کرپشن کی تاخیر کے شکار ہوئے آپ ان کو تو آگے نہ لائیے اٹیس کمپیٹنٹ لوگوں کو تو لے کے آئیے اپنے پسند کے لائیے اپنے اقماعات کے لوگ لائیے تاکہ وہ کچھ ڈلیور تو کریں اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں سندھ کے حالات کراچی کے حالات کل جو سیون شریف میں کے اندر واقعہ ہوئے یہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا اپنا حلقہ ہے وہاں پہ کوئی ہسپیٹل نہیں ہے قریب تین ہسپیٹل ہے جن شوروں میں اور وہاں تائم علی شاہ صاحب تو چلے گئے مراد علی شاہ صاحب نظر آئے قریب تین آپ کو نہیں نظر آئے قریب تین جو ہسپیٹل جام شوروں بہت سارے لوگوں کی جانے بچ سکتی تھی اگر ان کو کہیں قریب مدد ٹائم پہ مل جاتی کرنا کیا آپ پڑا آپ کو آپ کو سیون تھرڈی موو کرنا پڑا آپ کو جو ہیلیکوپٹرز اور نیوی کے جو رات کو اڑان برسکتے ہیں ان کو آپ کو لانا پڑا وہاں سے اڑانے کے لیے یہی وہ یہی تو بہت وجوہات ہیں چونکہ آپ آفسرز کو بجائے اس کے کہ وہ کام کریں اپنے ڈپارٹمنٹس کا بجائے اس کے کہ وہ جو ان کی رسپونسیبلٹی ہے اس پہ اپنا فوکس رکھیں ان کی ہمیشہ نظر آتی ہے کہ ہمارے سائن کی کیا خواہشات ہے ہمارے سائن کو کیا چاہیے ہمارا سائن کس طرح کے الیکشن لڑنا چاہتا ہے کس طرح کا اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے تو ہم اس پہ وہ کام کریں اسی پہ وہ کام کرتے ہیں باقی عوام جائے بار میں برسہ برس سے بجارے ہیں اور بات کریں گے کراچی کی سندھ کا کیپٹل اور کراچی کا حال یہ ہے کہ وہاں انڈسٹریل زون ہے انڈسٹریل زون کے اندر بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اور پاکستان کی پروڈکشن کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں بہت ساری کیمیکل فیکٹریز ادھر موجود ہیں وہاں سے نالے بھی گزرا کرتے ہیں اور ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا بھٹی صاحب کیا چل رہا ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کدھر ہے نیکہ نورت کراچی انڈسٹریل ایریا میں دو ہزار دو سو ایسے سنتی یونٹس ہیں اور اس کے ساتھ فیڈل بھی ایریا کے اندر کیونکہ وہاں پر دو سو سے زائد ایسے یونٹس ہیں جن کا غیرمیاری اور خطرناک فضلہ اور زہریلہ پانی ٹریٹمنٹ کیے بغیر سمندر میں پھینکا جا رہے ہیں اور یہ سسلہ اب شریک کئی سالوں سے جاری ہے اس مسئلے سے روکنے کے لیے دنیا بھر کی بڑی اشیو پہ تشویش رہتی ہے اور سمندر کے نزدیک جو آپ پورٹ کے اوپر آپ کی انڈسٹری لگتی ہے ہر طرح کی یونٹس وہاں پہ لگتے ہیں ان کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا الگ سے انتظام ہوتا ہے اس کے ساتھ زہریلہ پانی ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو سمندر میں پھیکنا بھی ہے اس کو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سمندر کیا بھی حیات کو متاثر نہ کرے وہاں اس پورٹ کے اوپر جو باقی آپ کا جو آپ کا ایک جو نیچرل انوارمنٹ ہے وہ متاثر نہ ہونے لیکن یہاں پر کیا ہے کراچی وارٹر بورڈ وہی کرپشن پسے مندر اس کی وجوہات ہیں کراچی وارٹر بورڈ کی ذمہ داری تھی وہاں پر کہ وہاں پر لگائے جائیں ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹ پاسٹ میں لگے بھی سئی اب فار ایزمپل گبول ٹاؤن ہے وہاں پر ایک پلانٹ لگایا بھی گیا بیس سال کب اس کے پہلے وہی کرپشن کا شکار ہوا لوگوں کی وہاں پر بھرتی ہوئی لوگ وہاں ملازمت ٹائم پر جاتے نہیں تھے الٹیمیٹلی اس کے منٹس منہ ہوئی وہ پلانٹ بند ہے اب اس پلانٹ نے جتنی سندھنا تھی یونٹوں پانی کو ٹریٹمنٹ اس کی کرنی تھی ٹریٹ کر کے اس کو سمندر میں پھینکنا تھا اب وہ ڈریکٹ پانی جا رہا ہے بات کیا ہوئی جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سندھ بھر کے اندر جو عوام کی ترقیاتی منصوبے تھے یا افلاق کے منصوبے تھے حکومتیں کچھ کرنی رہی سندھ ہائی کورٹ بہت ایکٹیو ہے اس معاملے کے اوپر بھی سندھ ہائی کورٹ نے ایک رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دے رکھا ہے جو سندھ بھر کے اندر اس معاملات کے حوالے سے انکوائری کر رہا ہے اور اس انکوائری کے اندر جو اب یہ سنتی فضلہ سمندر میں پھینکنے کے معاملہ ہے وہاں پر انہوں نے چیک کی ہے وہاں پر جب تک بیانات ریکارڈ کروائے گیا وہاں پر اس بات کا اطراف کیا گیا ہے تقریباً چالی سے پچاس فیصد جو سنتوں کا پانی ہے جو فضلہ ہے وہ میارات کے برق سمندر میں پھینکا جا رہا ہے اور اس کے بہت خطرناک اس کے نتائجیں کمیشن اپنی کام کر رہا ہے ذمہ دار کون ہے فنڈز بھی ماضی میں اس کے لئے مختص ہوتے رہے بھرتیاں ہوں یہ اس کے نام کے اوپر ایم پیپس پارٹی نے بھی بھرتیاں کی ایم کی ام کے لوگوں نے بھی بھرتیاں کی لوگوں نے وہاں پر ڈیلیور نہیں کیا جو سسٹم لگا تھا وہ بھی تباہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ گزش چند عرصہ پہلے یہاں پر پورٹن یہاں پر پورٹنس والا حساب ہوا جو تھر میں لگائے گئے تھے جو اب کام نہیں کرتے اسی طریقے سے یہ والے پلانٹس ٹریٹمنٹ پلانٹس جو اب کام نہیں کرتے یہی حالت یہاں پر ہے یہاں پر بھی سیل میرٹ کی آپ جو دجیاں اڑا دیں گے جہاں پر اپنے وہی نا یہ پولٹیکل سیاسی مسئلہ پسندی آپ نے اپنے لوگوں کو نوکرییں دینی ہے اس لئے نوکرییں دینی ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے الیکشن جیتے بغیر آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ سارے یہ جو انظامات کیے جاتے ہیں ایک ہی کام کے لئے کیے جاتے ہیں کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے اسی کے لئے آپ نوکرییں دیں گے اسی کے لئے یہ سارے جو کام آپ کریں گے سارے کا سارا مقصد یہ ہے پاکستان کے اندر اسی لئے جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جمہوریت ہم ملک کے اندر چلا رہے ہیں یہ ہمارے اس ملک میں نہیں چل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس جمہوریت کو چلنا ہے تو جمہوریت کے اندر تو میرٹ ہے جمہوریت کے اندر تو وہ شفافیت ہے جمہوریت کے اندر تو کانٹیبیلٹی ہے وہاں پہ جب یہ سارے آپ ایشیوز نہیں کریں گے یہ سارے یہ جو پنسپل دب جمہوریت ہے اس کو اپنیٹیشن نہیں ہوگی پبل ایک کانٹیمیٹی کے جلاس جاری تھے ایک ماہ قبل خوشیصہ صاحب چیئر کر رہے تھے فشریز حکام بیٹھے بریفنگ دے رہے تھے وہ بیٹھے رو رہے تھے کہ سندھ حکومت تعاون نہیں کر رہی کراچی جو سمندر کا جو محول ہے اب یہاں تباہ ہو رہی ہے مچلیاں کو بہت نقصان ہو رہے مالی بہت نقصان ہوگا ہماری مدد کیجئے کوششیصہ صاحب سامنے بیٹھے سن رہے تھے انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں کہ انتظار کریں گے کہ کچھ کب کریں گے کیونکہ مچلیاں ایک دفعہ کراچی کے اندر وہ کروڈ آئل والا ٹینکر جو ہے وہ لیگ کر گیا تھا اس کے بعد پھر مچلیوں کے جس طریقے سے امبار لگے ہوئے تھے مریوی مچلیاں لوگ وہ بھی اٹھا کے لے کر جا رہے تھے لوگوں کو کھلا رہے تھے افسوس کی بات یہ ہے اس ٹائم پہ کچھ نہیں کیا گیا اب کیا کیا جائے گا وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے کچھ کرنے کی تو کچھ کیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بٹی صاحب اکیس لاکھ ڈالر کی کیا کہانی دیکھیں گے پاکستان کندر منی لانڈرنگ کا بڑا چرچہ ہے اور بڑے مختلف سائیڈوں سے مختلف جماعتوں طرف سے منی لانڈرنگ کرنے والوں خلاف کاروائی اور کرنے کا مطالبہ بھی اور کورٹ میں بھی زیر اسمات ہے لگتا ہے ایف بی آر ایکٹیو ہو گیا ہے ایف بی آر ایف بی آر نے منی لانڈرنگ کے بڑی کاروائی کی ہے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس شوکت علی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ایک ایف بی آر کھسٹک ایک بڑی کاروائی ہے ایک کمپنی تھی جس کا نام نجی کمپنی مروش اس کا نام ہے یہ کمپنی گزشتہ کئی سالوں سے منی لانڈرنگ کر رہی تھی ہنڈی کے ذریعے پیسہ باہر بھیجوایا جاتا تھا اور اس کے عوض پولٹی عدویات کروڑ روپے مالیت کی درامت کی جاتی تھی اس کے ساتھ آگے سنیے گا یہ کمپنی کرتی کیا تھی وہ جو پولٹی عدویات منگوانے کے لیے جو آپ کو دستویزات ضروری ہوتی ہیں وزارت صحت سے جیلی سٹیمس لگائی جاتی تھی جیلی دستویزات تیار کروا کے وہ عدویات باہر سے منگوائی جاتی تھی ایف بی آر کیسٹیم نے کاروائی کی ہے اکیس لاکھ کی جو ابتدائی ان کے مطابق منی لانڈنگ ہے وہ انہوں نے ریڈیکٹ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس ان کے لہور اور اسلامباد میں ان کے جو دفاتر پر چھاپے مارے ہیں وہاں پر تیس کروڑ پی مالیت کی عدویات موجود تھیں جو کہ ایف بی آر نے ضبط کر لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کمپنیز سے پہلے بھی ایف بی آر کے حکام نے دعویٰ کی ہے کے ساتھ ملین ڈالر کی پہلے بھی منی لانڈرنگ کر چکی ہے ان کے مالک جو ہیں وہ اب رپوش ہو چکی ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ رقم ریکوور کی جائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کیس کے اندر ہمیں اور کافی سارے قلوب ملیں گے کچھ اور کمپنیاں بھی ہیں جو اس طریقے کے کام کر رہی ہیں آنے والے دنوں کے اندر ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیے جائے اگر اس کے ساتھ ایک اور فگر بتایا ہے سکریپ کا کاروبار کرنے والی ایک کمپنی نے تیس کروڑ پر کی ٹیک سٹوری کی ہے وہ بھی پکڑی گئی سوہیل میں تو مانوں گا جب وہ دو سو بلین ڈالر اس ملک اندر باپر بی آر لے کے آئے گا یہ چھوڑے موڑکے سے انتظار کرتے رہی ہے دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے لیکن ہمارے شو سے آج کے لیے اتنا ہی باقبر صبح کے نام سے فیس بک توٹر دوروں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر